اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکڑا رکو نمبر انتیس اتلاک مراتان تلاک دو بار ہے فَإِمْ سَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْهُمْ بِحْسَانِ پھر یہاں تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رقصت کر لیا جائے اس مختصر سی آیت میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی کی جو عرب جاہلیت میں رائش تھی اسلاح کی گئی ہے عرب میں قیدہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے خد و حساب طلاق دینے کا مجاز تھا جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اس کو وہ بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا تاکہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ بس ہی سکے اور نہ ہی اس سے ازاد ہو کر کسی اور سے نکاح ہی کر سکے قرآن مجید کی یہ آیت اسی ظلم کا دروازہ بند کر دی ہے اس آیت کی روح سے ایک مرد ایک رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد سے حد دو ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے جو شخص اپنی منکوحہ کو دو مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر چکا ہو وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر میں ایک مرتبہ طلاق دی جائے اگر جھگرا ایسے زمانے میں ہوا ہو جبکہ عورت ایام ماہواری میں ہو تو اسی وقت طلاق دے بیٹھنا درست نہیں ہے بلکہ ایام سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے پھر ایک طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے طہر میں دوبارہ ایک طلاق اور دے دے ورنہ بہتر یہی ہے کہ پہلی ہی طلاق پر اتفا کرے اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ عدد گزرنے سے پہلے پہلے جب چاہے رجوع کر لے اور اگر عدد گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہنا ہے باقی رہتا ہے کہ پھر واحمی رضا مندی سے دوبارہ نکاح کر لے لیکن تیسرے طہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کا رجوع کا حق باقی رہتا ہے نہ ہی اس کا ہی کوئی موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے رہی یہ صورت کے ایک ہی وقت میں تین طلاقے دے ڈالی جائیں جیسا کہ آج کا جہلہ کا عام طریقہ ہے تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بری مضمت فرمائی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بے اک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقے دیتا تھا آپ اس کو دلڑے لگاتے تھے تاہم گناہ ہونے کے باوجود آئمہ آئمہ عربہ کے نزدیک تینوں طلاقے واقعہ ہو جاتی ہیں اور طلاقے مغلط اور طلاقے مغلط ہو جاتی ہے اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تمہوں نے دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو یعنی مہر اور وہ زیور اور کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہو ان میں سے کوئی چیز بھی واپس مانگنے کا اسے حق نہیں ہے یہ بات ویسے بھی اسلام کے اخلاقی حصولوں کی ضد ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو ہبا یا حدیہ و تحفہ کے طور پر دے چکا ہو واپس مانگے اس ظلیل حرکت کو حدیث میں اس کتے کے فیل سے تشبیح دی گئی ہے جو اپنی ہی کہہ کو خود چاٹ لے مگر حصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے تو یہ بہت ہی شرمناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رقصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ انکھوا لینا چاہے جو اس نے کبھی اسے خود دیا تھا اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رقصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رقصت کرے جیسا کہ آگے آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے آیت نمبر دو سو اکتالیس میں ارشاد فرمایا گیا ہے البتہ یہ صورت مستثنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدودِ الٰہی پر قائم نہ رہیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُكِيمَا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدودِ الٰہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے دمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مزائقہ نہیں کہ عورت اپنے شہر کو کچھ موافضہ دے کر لیلیتگی حاصل کر لے شریعت کی اسلام میں اسے خلا کہتے ہیں یعنی ایک عورت کا اپنے شہر کو کچھ دے دلا کر اسے طلاق حاصل کرنا اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر کے گھر ہی میں کوئی معاملہ تیہ ہو جائے تو جو کچھ تیہ ہوا ہو وہی نافذ ہوگا لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے تو عدالت سے نفی سمر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقعہ یہ عورت اس مرد سے اس حد تک منتفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نبا نہیں ہو سکتا اس کی تحقیق ہو جانے پر عدالت کو اختیار ہے کہ خالات کے لحاظ سے جو فیدیہ چاہے تجویز کرے اور اس فیدیہ کو قبول کر کے شوہر کوئی سے طلاق دینا ہوگا بلو عموم فقہہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس کی واپسی سے بھر کر کوئی فیدیہ اسے دلوایا جائے خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجائی نہیں ہے بلکہ بائنہ ہے چونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدہ ہے اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے البتہ اگر یہی مرد اور عورت پھر دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نگاہ کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لئے بلکل جائز ہے جمہور کے نزدیک خلا کی عدد وہی ہے جو طلاق کی ہے مگر ابو دعود ترمیزی ترمیزی اور ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ میں محتد روایات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عدد میں اس کی عدد ایک ہی خیز قرار دی تھی اور اسی کے مطابق حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود اللہ سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے لی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَا عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجِعَا عَلَيْهِمَا 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 عَلَيْهِ کی حاضر کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کرائے اور پہلے سے یہ تے کرے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو یہ صلاح صلاح ایک ناجائز فعل ہے ایسا نکاح نکاح نہ ہوگا بلکہ محض ایک بدکاری ہوگی اور ایسے سازشی نکاح و طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابق شور کے لئے حلالہ ہوگی حضرت علی اور ابن معصود اور ابو حریرہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفقہ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لانت فرمائی ہے تب اگر پہلا شہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود اللہ بقائم رہیں گے تو ان کے لئے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مزائقہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کا دہ حد دے ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْ نَا عَجَلَحُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُ سَرِّحُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُو اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدد پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رقصت کر دو محض ستانے کی حاضر انہیں نوار ہو کے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُو محض ستانے کی حاضر انہیں نوار ہو کے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ذَلَمَ نَفْسَهُ یا دن یہ ہے مطلب کہ محض ستانے کی حاضر انہیں نوار ہو کے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی وَلَا تَتَّعْخِذُ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اور جو ایسا کرے گا وہ حقیقت اپنے ہی ظلم کرے گا یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدد گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کر لے کہ اسے پھر ستانے اور دکھ کرنے کا موقع آ جائے گا موقع ہاتھ آ جائے اللہ تعالیٰ حدایت فرماتا ہے کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو کہ اب حسن سلوک سے رہنا ہے ورنہ بہتر یہ ہے کہ شریف آنا طریقے سے رخصت کر دو اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَتِ بھولنا جاؤں کہ اللہ نے کسی نعمت و عظمہ سے تمہیں سرفراز کیا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر ناظر کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو یعنی اس حقیقت کو فرموش نہ کرو کر دو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کے عظیم الشان منصب پر معمول کیا ہے تم امتِ وسط بنائے گئے ہو تمہیں نیکی اور راستی کا گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ حیلہ بازیوں سے آیاتِ الٰہی کا کھیل بناؤ قانون کے الفاظ سے روحِ قانون کے خلاف ناجائز فائدہ اٹھاؤ وہ دنیا کو راہِ راز دکھانے کی بجائے خود اپنے گھروں میں ظالم اور بدراح بن کر رہو وَاتَّقُ اللَّهَ وَعْرَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی حبر ہے صدق اللہ العظیم